بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد و بارک وسلم ہن و راشی برج قوس سیڈیٹیری ایز زوریکل سائنس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اس مہینے آپ کے لئے خوش خبریاں ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ خفا ہیں اس لیے کہ زورہ مشتری کے متعلق میں نے جیمینائی سیڈیٹیریس اور لبرا کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ کنجیکشن بیٹوین وینس این جوٹیٹر آپ کے لئے زیادہ سازگار نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو آپ کو یہ برا لگا آپ کو حقیقت پسند منجمین اور اسٹالوجر اور ستارہ شناسوں کو سننا چاہیے اور ان نامنے ہاتھ جالی نجومیوں کے چنگل میں آپ کو نہیں آنا چاہیے جو ایک تھمنے لگاتے ہیں چار برجوں کی خوش قسمتی کا دور شروع ہونے والا ہے تو بارہ کے بارہ برج پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے نادیدہ بھوکے دسترخان کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ منجم صرف ریٹنگ حاصل کرنے کے لئے آتا جاتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ عجیب و غریب قسم کے واہیانہ بقواس پر مبنی نونسنس قسم کے ویڈیو بناتے ہیں اور تھام میل ایسا بناتے ہیں جو آپ کو اٹرییکٹ کرتا ہے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لئے ہورسکوپ بیان نہیں کرتا ہوں جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو ہزار بار بتایا ہے کہ یہ ہورسکوپ خام استدلال ہوتا ہے یہ بچگانہ باتیں ہوتی ہیں اگر آپ یہ ویڈیو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو چلے جائیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو آپ کو بڑے کام کی پلے کی بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سنیسٹری چارٹ چیک کریں یا کروائیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا دیکھئے پچیس مئی دوہزار چوبیس سے لے کے نو جون دوہزار پچیس تک تیرہ مہینے کے لئے جو آپ کا رولر پلینٹ آپ کا اپنا حاکم قوقع مشتری ہے وہ آپ کے ذائچہ کے ساتویں گھر میں جیمینائی ہاؤس میں آپ کے اپوزیشن مد مقابل گھر میں آ رہا ہے یہ کوئی اچھا ٹرانزٹ نہیں ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یہاں مشتری تیرہ مہینے مسلسل حبوت میں رہے گا تو آپ کو اس کا اپائے کرنے کی ضرورت ہے یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو جوپیٹر کا اپائے کرنے کی ضرورت ہے چونکہ وہ آپ کے مقابلے میں جا رہا ہے آپ کا حاکم قوقع آپ کا اپنا رولر پلینٹ آپ کے ساتھ آپ کے فسٹ ڈیکن کے ساتھ مقابلہ بنا رہا ہے آپ کے تعلقات خراب کرے گا آپ کے رشتوں آپ کی شادی بیعہ کے معاملات میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے شادی شدہ زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں اگر آپ کی ازواجی زندگی میں پہلے سے تلخیاں ہیں تو یہاں خرابی آ سکتی ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کو متنظر رکھنے کی ضرورت ہے کسی بھی صاحب علم سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے ہی اپنا برچار بنوائیں کسی سے بھی جو یونانی ذائچے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے کسی صاحب علم سے آپ مشاورت کریں اور اگر آپ مجھ سے ہی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جولائی میں رابطہ کیجئے گا چونکہ پرسنل ریڈنگ میں نے جون میں موقوف کر دی ہے بند کر دی ہے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تو اب آپ کے ذائچے کا آغاز کرتے ہیں یہ یونانی ذائچہ ہے ٹروپیکل ویسٹرن ذائچہ ہے جسے میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اور یہاں اس وقت میں جون دوہزار چوبیس کے ذائچہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کا کیریئر ہے آپ کا روپیہ پیسہ ہے اس میں کیا حالات جون میں آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں مرکری جو آپ کے ذائچے کے دسویں بیت القسمت ڈیسٹنی ہاؤس ہاؤس آف لاک فیم پوچیون جو آپ کا اٹار گیٹ ہے میڈ ہیون گیٹ ہے اس کا تعلق آپ کے حدف کے ساتھ ہے آپ کی منزل کے ساتھ ہے آپ کی خوش قسمتی کے ساتھ ہے پیشہ ورانہ امور کے ساتھ ہے آپ کی اکھارٹی مرتبہ مقام منصب عزت کے ساتھ ہے انصب پہ حاکم ہے مرکری تین سے سترہ جون دوزار چوبیس کے دوران یہ آپ کے ذائچہ کے ساتھویں گھر میں آ رہا ہے اور پھر آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں منتقل ہو جائے گا تو مشترکہ وسائل میں آپ کو مدد مل رہی ہے اگر آپ کسی بھاری رقم کو ادا کرنے کے لیے پریشان تھے تو وہ بھاری رقم ادا ہو رہی ہے اگر آپ کرز میں جھپڑے ہوئے تھے تو کرز ادا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر جائدات اور پراپٹی کے کسی مسئلہ میں کسی مقدمہ میں دیوانی کیس میں آپ ہسے ہوئے تھے تو یہاں فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کرز وصول کرنا چاہتے تھے دوبی ہوئی رقم حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کو حاصل کرنے کے کبھی امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں بس آپ کو تھوڑی لگن اور جد و جہد اور کوشش کرنا ہوگی اپنی شراکت کو قائم کریں پارٹنرشپ ہے تو اس میں مسائل آ رہے ہیں لیکن بعض چیز سے آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں اپنے تعلقات کو خراب مت ہونے دیں اپنے تعلقات کو فروغ دیں اور نئے لوگوں سے جڑیں نئی کمیونٹی میں جائیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائز حد تک تعاون کریں اور اپنے دل کو کھلا رکھیں اس سے آپ کی سماجی حیثیت اور سماجی وقار میں اضافہ ہوگا آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ مضبوط ہوگی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سترہ جون دوزار چوبیس کو اطارت زہرہ کٹھوے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور بیس جون کو شمس بھی یہاں اس کی پیروی کرتے ہوئے آ رہا ہے تو مادی وسائل اور کرزوں کے انتظام پہ آپ کافی زور رکھیں گے جیسا بھی معاملہ ہے وہ انشاءاللہ آپ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مسائل کا خاتمہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور پیچیدہ امور سے آپ اچھی طرح سے نمٹ لیں گے اگر ٹیکس کا مسئلہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا فینینشلی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کی ادا ہو جائیں گی مختلف مسائل آپ کے حل ہو رہے ہیں تو آپ کو کتائی طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جون دوزار چوبیس میں جو کواقب کا سٹیلیم ہے پلانٹری پریڈ ہے اور بڑے کواقب کے جو سکوائر ہیں یہ ٹرانزٹس اور سکوائرز آپ کی انکم میں پیشاورانہ امور میں فائدے لے کے آ رہے ہیں اور غیر متوقع طور پہ آپ کے اندر کمالات پیدا ہو رہے ہیں آپ کو بڑے بڑے مواقع انشاءاللہ مستقبل قریب میں ملنے والے ہیں خاص طور پہ چھبیس جون کے بعد آپ کا لکی ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے نو جون دوزار چوبیس کو آپ کو یہ حقیقت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مریف لوٹوں کے ساتھ سکوائر بنا رہا ہے آپ کو یہ مشروع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیشاورانہ امور میں توجہ رکھیں اور تنازعات سے لڑائی جھگڑوں سے اور تنازعات سے خود کو بچا کے رکھیں اور یہ بھی کہ آپ کو تھوڑا سا خود کو سنبھالنا ہوگا اس لیے کہ مریف اور پلوٹوں کا سکوائر آپ کے اندر اشتعال پیدا کر سکتا ہے آپ کو لڑائی جھگڑے پہ آمادہ کر سکتا ہے یہ ایک شدید قسم کی توانائی آئے گی جو آپ کو بے اختیار بنا دے گی انتہا پسند بنا دے گی تو آپ نے خود پہ اپنے غصے پہ اور اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے اپنی کوششوں کو ترجیحی پیشاورانہ منصوبوں میں سرف کریں اور اپنی طاقتوں اپنی قوتوں اور حاصل ہونے والے کمال کو اور طاقت اور طاقت اور طاقت اور انرجی جو آپ کو مل رہی ہے مصبت جگہ پہ سرف کر دیں پورے جون میں آپ خود کو طاقتور محسوس کریں گے صحت آپ کی اچھی رہے گی اولاد کی جان اس پر آپ کو خوش خبریاں ملیں گی اور لڑائی جگڑوں سے اگر آپ نے خود کو بچا لیا تو آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں جہاں تک آپ کی صحت کا تعلق ہے اور ملازمت کے معاملات کا تعلق ہے تو آپ کے چھٹے گھر میں مریقی آمد آپ کی روز مرہ کی سرگرمیوں میں آپ کی مصروفیات میں اضافہ کر رہی ہے آپ کی طوانائی طاقت بڑھ رہی ہے آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے قوت مدافعت اچھی ہو رہی ہے آپ کی صحت اچھی رہے گی اس کے علاوہ آپ کے اندر ایک جوش ایک جذبہ ایک تحریک آ رہی ہے ایک عظم اور ایک جنون آپ کے اندر آ رہا ہے اس طوانائی کو سنبھال کے رکھیں اس طوانائی سے آپ کو خوب فائدہ حاصل ہوگا مریع اور پلوٹو کا سکوائر یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ تنازعات کا سامنا کر سکتے ہیں آپ پہ کام کا جتنا بھی بوجھ ہو جتنی بڑی ذمہ داری ہو آپ اسے بطریقے آسن ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اپنے معالج اپنے طبیب سے مشاورت کے بعد ہی آپ دوا استعمال کریں خود سے حکمت مت کریں اور کسی کی بتائی ہوئی بلا وجہ کی عدویات استعمال مت کریں اسے آپ پہ انکسان ہوگا لالچ سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اور اگر آپ بہت زیادہ تھکاور محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اتمنان کرنا چاہیے آرام کرنا چاہیے اور اپنی جسم کو سکون دینا چاہیے مراقبہ کریں ذکر الہی کریں دعا کریں یہ مہینہ آپ کے لیے سازگار ہوتا چلا جائے گا جون دوزار چوبیس میں آپ کے لیے روحانی مشورہ یہ ہے کہ آپ توہ لگائیں جائز حد تک معاملات کو سمجھنے کے لیے دوسروں کے خیالات کیا ہے ان کی آراء کیا ہے ان کے افقار کیا ہیں ان سے باخبر رہنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اس مہینے آپ نے بولنا کم ہے سننا زیادہ ہے یعنی اگر آپ ہلکہ آباب میں بیٹھتے ہیں اپنی کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں کسی جگہ گیترنگ کرتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اگرچہ آپ ان کی باتوں سے متفق نہیں بھی ہیں تو ان سے بحث نہ کریں بلکہ ان کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ ان کی بات توجہ سے سن رہے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے نقاط اور ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات ان کو حاصل کریں ان سے پوچھیں ان سے باتیں کریں ہر انسان کے پاس ایک کہانی ہے ایک داستان ہے اگر کسی کی عمر صرف پندرہ سال ہی ہے تو اس کے پاس بھی سنانے کے لیے کم از کم اپنی آٹھ دس سالہ زندگی کی ایک پوری داستان موجود ہے جس میں تجربات بھی ہیں تو یہ بطورہ مثال آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے معلومات حاصل کریں اس سے آپ کو بہت پائدہ ہوگا سوشل میڈیا پہ جائز درست اور سقہ مستند اتھینٹک معلومات حاصل کریں تاکہ کچھ کرنے میں آپ کو مدد ملے کچھ نیا سیکھیں کوئی ہنر سیکھیں کسی کتاب کا متعلیہ کریں یہ آپ کے لیے روحانی مشورہ ہے مفتی محمد عبران حیدر رزوی کو اجازت دیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ